بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینسیریانز کے حوال سے برج سرطان کے حوال سے کرک راشق کے حوال سے دولت کا پہاڑ توڑنے والا شاندار مہینہ یعنی جون سٹارٹ ہونے کو ہے اور تمام سیارو کی زبردست پوزیشن کینسیریانز کے لئے بننے والی عزت دولت شورت اور کامیابیاں اور شاندار مستقبل کے حوال سے کینسیریانز کے حوال سے ہم بات کریں گے جون ٹونٹی ٹونٹی فور پردکشنز کے حوال سے بات کریں گے آپ تمام سیارو کیسٹ ہے جب لوگ کو لائک کریں سبسکرائب پر وٹس اپ گروپ پر شیئر کرو بیل آکن کو سرک لکھ کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں چوتھے نمبر کی راشی چوتھے نمبر کا زورک سائن ہوتا ہے کینسیریانز اور ان کا رولنگ لارڈ بنتا ہے چاند یعنی کہ مون جو کہ ہر سوا دو دن میں بدلتا رہتا ہے ٹرانزٹ کرتا رہتا ہے چینج کرتا رہتا ہے اسی وجہ سے ٹھینہ اور نئی ہے ان کے دویعت کے اندر یعنی کہ کچھ آگے ہم بتائیں گے مزید باتیں ان کے بارے میں اور چاند جیسے کہ ایک مہینے میں بارہ زورک سائن کو کور کرتا ہے اسی وجہ سے ہر سوا دو دن میں اس کا ٹرانزٹ ہوتا رہتا ہے آپ کے کریئر کے گھر کی بات کریں آپ کے دسویں گھر کے اندر منگل موچ کے پاورز کے ساتھ یعنی مارس جو ہے وہ آپ کے ٹینہ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نائنہ ہاؤس کے اندر رہو کا ہونا یا قسمت کو بل تو ملے گا قسمت کو تھوڑا سا سٹرینڈ تو ملے گا قسمت آپ کے ساتھ ہوگی لیکن رہو کا یہاں پہنترہ بھی چلے گا رہو کچھ نہ کچھ گڑ بڑی کرنے کی کوشش پوری کرے گا یعنی پیسہ آتے آتے رک جانا یا پیسہ آ کر کہیں اور خرچ ہو جانا کئی اور چلے جانا کئی اور کا پلان بن جانا بجٹ سے آؤٹ ہو جانا اس طرح کے معاملات بھی کرنے کی کوشش کرے گا اسی طرح کیتو کی بات کرے تو کیتو آپ کے تھرڈ آس میں آپ کے بہن بائیو کے گھر آپ کے آن لائن بزنس کے گھر آپ کے شورٹ ڈسنس کے ٹیول کے گھر میں رہیں گے اسی طرح آپ کے آٹھوے گھر کے اندر سیٹرن یعنی کہ شنی رہیں گے اور شنی آپ کو جانتے کہ دھائیہ اور سراد ستی کا باتشاہ جس کو مانا جاتا ہے اس کا آٹھوے گھر میں رہنا یعنی بڑے بڑے پریورتن کے گھر میں اکلٹ سائنسز یعنی کہ ایسٹرالوجی نیمرولوجی جیمیلوجی پامیسٹی اگپت سائنسز والے گھر کے اندر اس کا پریورتن ہونا یعنی کہ بڑے بڑے چینجز بھی آپ لوگ دیکھو گے اسی طرح ایلیونتھ آس میں چار گرہوں کا چار سیاروں کا جو ہے گد جوڑ بن رہا ہے یہی پہ دو گرہی راجیوگ تری گرہی راجیوگ اور چتر گرہی راجیوگ بھی بنے گا چش نام کا مہاراجیوگ بھی یہاں پہ بن رہا ہے مالبے نام کا راجیوگ وینس یعنی شکر کی وجہ سے بنے گا تو بڑے بڑے راجیوگ اس گھر میں آپ کے ایلیونتھ آس کو جو ہے وہ بل دیتے ہوئے ہیں یوں کہہ لے کہ سٹریند دیتے ہوئے ایلیونتھ آس آپ کے خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے ایلیونتھ آس آپ کے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز روز کما کے روز کھانے والے جتنے بھی کینسریند ہیں ان کو فائدہ ملے گا اس کے علاوہ آپ کے ہائی پروفٹ آپ کے ہائی انکم آپ کے جو انویسٹمنٹ اس میں بڑے اچھے پروفٹس دینے والا یہ گھر مانا جاتا ہے آپ کے خواہشات کو پورا ہونے والا بھی گھر یہ مانا جاتا ہے اور یہاں پہ سوریہ یعنی سورج یہاں پہ گرو یعنی کہ جوپیٹر کا گتھ جوڑ ہونا پھر یہاں پہ وینس یعنی کہ شکر کا گتھ جوڑ ہونا اس کے بعد مرکیوری یعنی کہ بودھ کا گتھ جوڑ ہونا یہ بہت زبردست ہونے جا رہا ہے اس الیونتھ ہاؤس پہ کینسریند کے لیے آپ کی صحت کے حوال سے اگر ہم بات کریں تو چاند جیسے کہ آپ کا رولنگ لارڈ ہے لیکن آپ کا جو منگل کے اگر ہم بات کریں یعنی کہ مارس کی بات کریں تو یہ آپ کے دسمیں گھر کے اندر آپ کے کریئر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور منگل کا اپنے ہی راشی میں یعنی دسمیں گھر کے اندر اپنے ہی راشی کے اندر بیٹھنا یہ بڑا زبردست ہو جائے گا اور اسی طرح سے ہم اگر جوپیٹر کی بات کر یا سورج یا سن کی بات کر یہ دونوں کا لابستان پہ یعنی فائدہ کے گھر میں الیونتھ ہاؤس کے اندر بیٹھنا یہ بھی بڑا سونے پہ سواگا ہونے جا رہا ہے پندرہ جون یعنی ففٹین جون کا سورج اونچ کے پاورز کے ساتھ اپنا ہاؤس چینج کرے گا الیونتھ ہاؤس کو چھوڑ کے یہ آ جائے گا آپ کے بارویں گھر آپ کے ٹوائلتھ ہاؤس آپ کے بیرنمول کے افیرز آپ کے بہار کنٹری جا کے یعنی اوور سیج کے طور پہ وہاں جاپ کرنا کاروبار کرنا پیسہ کمانا آپ کو بارویں گھر برڈن کینسیرینس پہ پڑ سکتے سورج کے بارویں گھر میں جانا آپ کی کانفیڈنس لیول آپ کے ویل پاور میں تھوڑی کمی کرے گا تو اس لئے آپ کو اس کے لئے تیار رہنا ہے مذہب سے جوڑے رہنا ہے کیونکہ یہ جو ٹرانسڈٹ ہوگا یعنی کہ پندرہ جون کو سورج کا جب یہ گھر چینج کر جائے گا اور بارویں گھر میں چلا جائے گا تو یہاں آپ کے ویل پاور میں کانفیڈنس لیول میں کمی کا آنا یعنی تھوڑے سوست ہوتے نظر آگے تو مذہب سے رجان رہے گا مذہب کے قریب ہوگے اللہ کی یاد میں مریٹیشن وغیرہ کرتے ہوگے تو سٹرونگ رہو گے اور کافیت تک یہ امپیکٹ آپ پہ اتنا نہیں پڑے گا آپ کے اندر ایک ڈر کا قبضہ پندرہ جون سے یوں سمجھ لیں ایک ڈر کا لگنا ایک انبلیف کا ہونا یا یوں کہنا کہ اندر ایک دماغ میں بات چلنا کہ یہ تو کر رہا ہوں لیکن ایسا نہ ہو جائے وہ کر رہا ہوں ویسا نہ ہو جائے تو اندیشوں وسپسوں کے اندر چلے جانا یا ڈاؤنس کے اندر رہنا یا انسیٹسپیٹ رہنا اس طرح کے معاملات ہوتے نظر آئیں گے آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ رہ گا سیہت اچھی رہ گیا آپ مارننگ وغ یوگا جی میروبیس کرتے بھی نظر آسکتے یا پھورتی لے ایکٹیو رہتے نظر آسکتے بیماریوں کا زور ٹوٹے گا توڑے ہیلتھی فوڈ کا کھانا ہیلتھی رہنا یہ آپ کو نیکس ڈیول پہ لے کے جائے گا اب اگر آپ کے پڑھائی کے حوال سے اب سٹڈیز کے حوال سے بات کریں تو پانچواہ گھر آپ کے پڑھائی کا سٹڈیز کا گھر مانے جاتا ہے اس کا رولنگ لارڈ ہوتا ہے منگل اور پانچواہ گھر کا رولنگ لارڈ جو کہ پریم پیار کا بھی رولنگ لارڈ ہے جو کہ آپ کے پڑھائی کا بھی رولنگ لارڈ ہے اس کا دسویں گھر میں جانا یعنی کہ کریئر کے گھر میں یہ رہیں گے اور منگل کا صرف نہ صرف یہ کہ دسویں گھر پہ رہنا بلکہ آٹھویں درشتی سے آپ کے پانچواہ گھر کو دیکھنا یہ بھی سونے پہ سوہاگا ہونے جا رہا ہے یہاں پہ سونے پہ سوہاگا یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو منگل مارس اپنے پانچوے گھر کو دیکھ رہا ہے پھر اگیانوے گھر میں بیٹے ہوئے باقی کے چار سیارے وہ بھی پانچوے گھر کو دیکھ رہے ہیں تو پانچوے گھر کی بلے بلے ہو نہیں یعنی کہ پانچواہ گھر آپ کے سٹڈیز کا ہو چاہے پریم پیار کا ہو چاہے اولاد میں کنسیو کرنے کا گھر ہو چاہے اولاد کے ٹریک پہ آنے کا گھر ہو چاہے آپ کے اقلانی طاقتوں کا گھر ہو تمام کے اندر بڑا بوسٹ آپ تمام کینسیریانز دیں گے یہ آپ کو بتا دیا میں نے یہ ساری ایکٹیویٹیز بوسٹ کریں گے اچھا کچھ آپ اس میں ہوتا دیکھو کہ آپ کے پڑھائی کے حوالے سے اسکولرشپ کا ملنا آپ کو اچھے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا ملنا اگر آپ بیرن مل جا کے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں کامیابی ملنا کوئی کانٹیسٹ کمپیٹیشن میں کامیابی ملنا ہر لیاں سے بڑی بڑی خوشکبری اپنی تعلیم کے حوالے سے سنوں گے کیونکہ بڑے بڑے سیارو کی درشتی نظریں اسی ہاؤس پانچوے گھر کے اوپر پڑھ رہی ہیں یاد رکھے گا یہ مہینہ سوچنے کا نہیں ہے نہ ہی کچھ پلان کرنے کا بلکہ کر دکھانے کا یعنی آپ جتنے عرصے سے کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں اپنی سٹڈیز کے حوالے سے اب کر گزرنا ہے آپ سوچنا نہیں ہے اب آپ سوچتے رہے گئے تو وقت آج سے نکل جائے گا یاد رکھے کہ منگل یعنی کہ مارس کا اپنے ہی راشی کے اندر رہنا یعنی ایریز میں رہنا اور سوپر پاورفل ہو کر اپنے ہی گھر یعنی پانچوے گھر کو دیکھنا یہ ہر لحاظ سے آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا سٹڈیز کے حوالے سے ہو چاہے پریم پیار ہو چاہے آپ کی اقلانی طاقتیں آپ کی تھوٹ پروسس کے حوالے سے تو جو بھی نیا کروگے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو شادی کرنا چاہتے ہو بیرین مل جا کے جوب یا کاروبار کرنا چاہتے ہو اولاد کے حوالے سے کوئی فیسٹا لینا چاہتے ہو اولاد کے کنسیو کرنے کے حوالے سے کوئی پروسس کروانا چاہتے ہو کوئی نیا کاروبار کو یعنی جوب میں سوچ کرنا چاہتے ہو جوب کرتی کرتے ہو کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو یا کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہو تو اب کرنے کا ٹائم ہے ابھی بھی سوچتے رہا جاؤ گے پلان نہیں کروگے یا ایکزیکیوٹ نہیں کروگے تو بہت دیر ہو جائے گی یہاں پر آپ کا پریم پیار کا گھر بھی بڑا ہی زیادہ ایکٹیو ہے وجہ یہ کہ یہاں پر بڑے بڑے سیارے چار سیارے تو دیکھ رہے ان کو منگل بھی اوپر سے دیکھ رہے تو منگل مارس کے بھی درشتی پڑنا باقی کے سیاروں کے بھی درشتی پڑنا اس کو سٹرونگ بنیں گے پریم پیار کے رشتے مضبوط آپ کی بارننگ اپنے پارٹر سے اچھی رہے گی لیکن یاد رکھے گئے ہیں نیگٹیو اگر کوئی جھو گا تو آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہوگا آپ کا پارٹنر کا موڈی ہو جانا بات بات پہ بحث کرنا آرگیومنٹ کرنا آہ بہت زیادہ ایگو کلیشز کا ہو جانا ٹرسٹ ایشوز کا ہونا یہ بھی آپ کے پارٹنر کی طرف سے ہوتا نظر آئے گا تھوڑا سنبھالنا پڑے گا آپ کی طرف سے تو سب کچھ پوزیٹیو ہے یہاں نیگٹیو ہوتا نظر آئے گا تو آپ نہیں سنبھال پائے کمپرومائز نہیں کر پائے تو بات بگڑ بھی سکے اور یار کا منگل یعنی مارٹس کا فرسٹ آس کو دیکھنا یہاں آپ کے اندر ایگریشن پیدا کرے گا غصہ بہت آئے گا وہی کہہ رہا ہوں کہ غصہ اور اپنے کمیونکیشن کے اندر جو گڑ بڑی ہوگی یا زدی پناہ جو کہتے ہیں زدی ہو جانا اس پہ کنٹرول کر گئے تو تو آپ کی جو یہ لیو لائف ہے بہت زبردست جانے والی ہے اور آپ کے جو شادی کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے اگر رشتے نہیں ہوئے تو رشتے بڑھنا رشتے بننا یا پھر شادی کے یوگ بننا یہ ممکن ہوتے نظر آئیں گے بس یہ ایک اچھا ہے کہ آپ کو آپ کے پارٹنر سے جو بانڈنگ ہے آپ کے وہ بہت زبردست رہے گا اور آپ اس میں تھوڑا بہت نوک جوک ہوگی لڑائی چگڑے ہوں گے لیکن پیار محبت بھی بڑھتا نظر آئے گا بس سیاروں کا آپ کے پانچے گھر کو دیکھنا یہ ان کے مونڈ سوئنگ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا ان کا مونڈ سوئنگ ہونا آپ کے پارٹنر کا اور بات بات پر ٹرسٹ ایشیوز کا ہونا شک کرنا اس کو تھوڑا سا آپ کو سنبھالنا پڑے گا آپ کا سانتھو گھر کے حوالے سے بات کریں یعنی کہ آپ کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز آپ کے کاروبار دنیا جو آپ کا سانتھو گھر ہوتا ہے اس کی اگر بات کریں تو سانتھو گھر کا رولنگ لارڈ ہوتا ہے شنی شنی یعنی سیٹن اور سیٹن اس وقت آٹھو گھر کے اندر آپ کے بڑے پریورتن اور اکلٹ سائنسز کے گھر کے اندر موجود ہے ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں تمام کینسیریانز کی جو ہے وہ شنی کی ڈھائیہ ڈھائی سال کا اسٹرگل وارا ٹائم ابھی جاری وہ ساری ہے جاری ہے چل رہا ہے ابھی بھی آپ کے پارٹنر کا ویسے تو سب صحیح رہے گا آپ کے ساتھ ریلیشن بھی اچھا رہے گا آپ کے حزبن آف کی ریلیشنز میں بانڈنگ بھی اچھی رہے گی لیکن آپ کے پارٹنر کو کوئی تکلیف رہ سکتی کوئی ان کی طبیعت کی وجہ سے آپ کو دوڑ بھاگ کرنی پر سکتی ان کے جوب یا ان کے کاروبار کے حوالے سے تھوڑی دوڑ بھاگ آپ کی ہو سکتی ہے آپ کو پیسو کے معاملات میں اچھا ایک فلو نظر آئے گا آپ کو خاص طور پر کنسلٹیشن کا کام کرتے ہیں یا کمیونکیشن کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بھرپور پیسہ سمٹتے ہوئے آپ لوگ نظر آؤ میریٹ لائف آپ کے اچھی رہے گی لیکن یہ کہ تھوڑا سا گصہ زیادہ یا کمیونکیشن میں گروڑی یہ معاملات بگاڑے گے اس کو کنٹرول کر لیے تو میریٹ لائف آپ کی بہت اچھی رہی آپ کے نائند ہاؤس میں اس وقت جو ہے وہ راہو موجود ہے جبکہ ٹین تھ ہاؤس کے اندر منگل مارس کا ہونا اب یہ کریئر کے حال سے اچھا وقت دیکھیں گے کریئر میں ایک اچھال کا آنا کریئر میں بہتر خبریں آنا یا خوش خبریوں کا آنا ایسا ممکن بنے گا قسمت کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا یہاں مذہب کا تڑکہ لگنا ضروری کیونکہ نائند ہاؤس آپ کے ریلیجنس ایکٹیویٹی کا گھر ہے اگر مذہب سے آپ کے قربت ہے کینسیلینس مذہب پہ پورا ہے ریگلر پیئرز کرتے ہیں اور فلاہی کام کرتے ہیں میریٹیشن وغیرہ کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر راہو کا پربھاؤ یا راہو کا اثر کم سے کم ہوگا ادرویس راہو ان کی قسمت کے حوالے سے کافی پرابلمز کیریئٹ کر سکتا ہے ویسے دھئیا بھی آپ کی چل رہی ہے تو بہت ہوشیار اس نے مذہب کو آپ کو تھامے رکھنا ہے مذہب کو چھوڑ دیا یا اللہ کی یاد سے غافل رہے تو بڑے معاملات بگڑ سکتے ہیں گروہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جوپیٹر یہ سار ستی اور دھئیا کے ایفیکٹ کو امپیکٹ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے لیکن یہاں پہ راہو چکے آپ کے نائن تھاؤس میں بیٹھا ہے تو آپ کی قسمت کے حوالے سے جوپیٹر کو کچھ بھی سٹیپ کرنے نہیں دے گا جوپیٹر بہت سارے انفرمیشن کرنا چاہے گا لیکن راہو یہاں پہ رکاوٹ بنا رہے گا اس لئے مذہب کا تڑکہ آپ کی لائف میں رہنا بہت ضروری رہے گا چودہ یا پندرہ جون سے پہلے کوئی بھی نئی چیز خریدنا کوئی نیا سٹیپ لینا کوئی نیا ڈیفیشن لینا کوئی نئی انویسمنٹ کرنا کچھ بھی نیا پلان کرنا ہے تو چودہ یا پندرہ جون سے پہلے کرنے یہ قسمت بھی آپ کا فیور میں رہی ہے اور قسمت کا بھی بھرپوٹ ساتھ رہے گا بعد میں راہو کی وجہ سے بڑے پرابلمز آئیں گے یعنی کہ کافیت تک مساحل آ سکتے ہیں تو ابھی سے اگر سٹیپ لے لیے ابھی بھی ٹائم ہے تو اگر سٹیپ لے لیے تو کافی فائدے اٹھاتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے اب آپ کے کریئر کے حوال سے آپ کی جوب کے حوال سے بات کریں تو آپ کے دسوے گھر میں منگل کا بیٹھنا یعنی منگل مارس کا بیٹھنا اور آپ کے لیے روچک نام کا بڑا مہاپورٹ شراج یوگ بنانا یہ کافی حد تک بڑی خوشک اپنی کریئر کے حوال سے سنوگے اچھا وقت اپنے کریئر میں ایک بڑا بوسٹ آنا ترقی کا ہونا بڑی پوسٹ پہ جانا اچھے سیلری پیکجز کا ملنا ٹرانسفر کے یوگ بننا یہ سب ممکن ہوتا نظر آئے یاد رکھئے گا یہ جو بڑا راج یوگ آپ کے لیے بنے گا یہ کافی حد تک آپ کو اپنی جوب پہ سٹک کرنے پہ کام آئے گا انہیں ٹرانسفر کے یوگ کم ہوں گے لیکن آپ کی جوب سے آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے گا آپ کے دشمن جو پیٹ پیچھے سازیشے کر رہے تھے آپ کی ڈیموشنز کی وجہ بننے کی کوشش کر رہے تھے یا آپ کی جوب چھوڑوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بیک آف ہوتے ہوئے یا پیچھے ہٹتے ہوئے یا آپ کی کنٹرول میں آتے ہوئے نظر آئیں گے تو کافی حد تک آپ کو جمع رہو گے اپنی جوب پہ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے پروبوشنز کے یوگ بڑی پوسٹ پہ جانا اور اپنی جوب میں ترقی کرنا آپ کے لئے ممکن بنے گا منگل ایک اور یا مارس یا آپ کے انرجی لیول میں اضافہ ایک آبھی باعث بنے گا تو انرجی لیول بڑھنا آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھنا آپ کا ویل پاور بڑھنا یہ آپ کو نیکس لیول پہ لے کے جائے گا آپ کے سٹیمنہ آپ کا ویل پاور بہت اچھا رہے گا اپنے کام کے اندر اور اسی وجہ سے آپ تیزی کی ساتھ کام کر پاؤ گے آپ ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر ہو آپ ڈاکٹر ہو آپ سرجن ہو یا میڈیکل کی فیلڈ میں ہو کسی بھی طرح سے کوئی بھی دماغی کام کرنے والا کوئی کمیونکیشن والا کام ہے یا ایڈبنیسٹریشن یا منیجریل پوسٹ کے اوپر بینکنگ کے اندر ہو آپ کو بھرپور فائدہ ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے کریئر میں ایک بڑا بوسٹ اس لیے بھی آنا ہے کیونکہ اس کے بعد والے گھر یعنی کہ 11 ہاؤس میں چار بڑے سیارے یعنی سورج وینس یعنی شکر کی بات کریں یا جوپیٹر کی گروہ کی بات کریں یا بدھ یعنی کہ مرکیوری کی بات کریں چاروں کا گدھ جوڑ ہو رہے اور سوپر پاورفل ہو رہے تو اس وجہ سے بھی 10 ہاؤس کا اٹھنا دسویں گھر کی یعنی کریئر کے اندر بڑے بڑے بدلاؤ کا آنا بڑے بڑے پاسیبلیٹیز کا ہونا یہ آپ کے لئے ممکن بنے گا اور کریئر کے لئے آپ کے لئے ایک ہی فریز آتا ہے ورکنگ لائک بوس بوس کی طرح آپ کام کرو گے کسی کی سننا نہیں پڑے گے اپنی طریقے سے کرو گے اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلو گے جیسا دل چاہے گا ویسا کرو گے لیکن کامیابی سے آگے بھی بڑھو گے یاد رکی کا میڈ جون سے پہلے اگر ہم بات کرے تو آپ کا بزنس آپ کے کاروبار کے حوال سے بات کرے تو وہ بہت ہی بہترین جائے گا یعنی پندرہ جون سے پہلے پہلے جو سٹیپ لینے اپنے کاروبار کے حوال سے نئی مشینری کریدنے ہیں نئی اپوائنٹمنٹس کرنے ہیں ورکرز کے اندر کوئی معاملہ حل کرنا یا کچھ بھی کاروبار سے لے کے کچھ بھی کام کرنا ہے وہ کروالیں کیونکہ میڈ آف جون سے بات کرنے کی کوشش کرنا خطرناک ثابت ہوگی کاروبار کو دھچکہ لگنا یا کاروبار سے کچھ گلت خبریں سننا یہ بھی ممکن بنے گا اس لئے میڈ آف جون سے پہلے جو بھی سٹیپ اپنے کاروبار میں کروگے یہ اپنے کاروبار کے اچھے کے لئے آپ کرتے نظر آگے ورنہ ایسے دیکھیں تو آپ کا کریئر اور آپ کا کاروبار دونوں ایٹی ٹو ایٹی فائیف پرسنٹ بہترین جا رہا ہے اور چاند کو سٹرونگ رکھنا چاند کے پاورز کو سٹرونگ رکھنا منگل کے پاورز کو سورج کے پاورز کو اور جوپیٹر کے بدھ کے یعنی مرکیوری کے پاورز کو سٹرونگ رکھنے کے لئے سورے شام سورے اکلا سورے ناس سورے فلک کی تلاوت ختم قرآن کروائے تو بہت اچھا ہے نہیں کروا سکتا ہے ایٹیز ایک کلک کے نام کا فریم اپنے گھر میں کئی نہ کئی جب ویزیبل ایریا میں لگا دے اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا شام کے وقت مغرب میں خاص طور پر لوبان یا گربتی جلالا یہ بھی نیگٹیو انرڈیز گھر سے نکالے گا اور کافیت تک بدلتا ہوا جون آپ کے کام آنے والا یعنی بہترین طریقے سے اپنے کریئر کاروبار میں بہترین ترقیہ سمیٹتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے تمہیں تھے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی باقی کے زورٹک سائن موسیقی